کراچی ہی سے خبر ہے جہاں پر کونگو وائرس سے پانچ ہلاکتوں کے بعد انتظامیہ کو لگتا ہے ہوش آ چکا ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی نے ڈی سی ملیر اور مویشی مندی انتظامیہ کو ایک خط تحریر کیا ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی نے مویشی مندی میں جانوروں کا طبی معاینہ کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے راشد خان وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے راشد پانچ افراد ہلاکت چکے ہیں کونگو وائرس کے بعد انتظامیہ اب لگتا ہے کہ ہوش میں آ چکی ہے یہ بلکل دیکھیں ملیر کا علاقہ ہے اور ملیر کے علاقے میں اللہ جتہ نامی ایک شخص ہے جن کے پانچ بھائی جو ہے وہ کونگو وائرس سے ہلاک ہوئے جس کے بعد کراچی کی انتظامیہ سنگھ کی انتظامیہ کو ہوش آیا اور ایڈمنسٹریٹرز کراچی نے نوکٹس لیا اس بات کا اور انہوں نے دیشی منیر کو دیگر کینسی کے شعبہ ویٹرنری کو خط لکھا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر دکٹر تائنات کی جائے ویٹرنری دکٹر تاکہ جانوروں کا معاینہ کیا جائے کہ ان میں آیا اس میں کونگو وائرس پایا جاتا ہے یا نہیں اور جن جو لوگ ہلاک ہوئے ان کے خون کے نمونے خلط کی گئے ہیں کہ ان کے نمونے خلط کی جائے یہ ہے کہ کراچی میں تین جگہوں سے مویشی لائے جاتے ہیں جن میں ایک ہے نیشنل ہائیوے اور ایک ہے سپر ہائیوے اور ایک ہب کے قریب ہب کے ذریعے بلوکستان سے لائے جاتے ہیں ان تین جگہوں پر کینسی کی جانت سے کہیں بھی ویٹرنری ڈاکٹر تائنات نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے جو بھی جانور راشد جیسا آپ نے بتایا کہ یہ بھی مویشی مندی میں جو انتظامیہ ہنے ہدایت کی گئی ہے کہ آپ معاینہ تبی معاینہ کریں ان جانوروں کا جو کہ مویشی مندی میں لائے گئے ہیں کیا صرف خد تک محدود ہیں باتیں ہیں آپ اس عملی اقدامات بھی کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں جی بلکل یہ صرف وعدوں تک باتوں تک اور بیانات تک ہی یہ باتیں چلتی ہیں حکومت کی جانب سے اور سن حکومت کی جانب سے اور کینسی کی جانب سے ڈاکٹر فراہم نہیں کیے جاتے شعبہ ویٹرز میں دی باقاعدہ قائم ہے اور اس کا کام یہی ہے کہ جانوروں کو دیکھیں شہر میں جانور کیسے لائے جا رہے لیکن وہ ڈاکٹر جو ہے بروقت آتے نہیں کام کرتے نہیں اور تنخواہیں وصول کرتے جس کی وجہ سے آئے روز جو ہے پرابلم کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے شہر میں جو ہے پہلے سے یہ ڈاکٹر موجود تھے لیکن ان کو کام نہیں کر رہے وہ جی اجزار آشد آگے کیونکہ بکرائید کے یام آنے والے ہیں اور یقیناً مویشیوں کی قرید و فروغ کا سلسلہ بھی عروض پر پہن جائے گا کراچی میں بھی یہ سلسلہ اپنے عروض پر ہوگا بکرائید کے لیے کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ منڈیوں کا رخ کرتے ہیں جانور خریدتے ہیں اور وہ جانور خریدتے جب علاقوں میں لائے جاتے ہیں کیا صرف منڈیوں کو ادایات جاری کی گئی ہیں یا پھر کچھ جو نمائندگان ہیں جو کہ کراچی کی انتظامیہ ہیں انہیں بھی احکمات دیئے گئے ہیں کہ محلوں میں بھی گلی محلوں میں بھی کچھ انتظامات کیا جائیں جانوروں کے طاقتیں بھی معاینے کیا گئے ہیں جی اس وقت جو ہدایات جاری کی گئے ہیں ایڈمیسٹریٹر کراچی کی جانے سے وہ صرف بی ایم سی ڈی سی ملیر کو جاری کی گئے کیونکہ دی سی ملیر کے کنٹرول میں ہی ہے جو سپر ہائی وے پر لگنے والا اسی منڈی ہے وہ انہی کے کنٹرول میں آتا تو انہی کو ہدایات کی گئے ہیں لیکن یہ کانگو وائرس پورے شہر کا مسئلہ ہے پورے شہر میں حکومت کو انتظامات کرنے چاہیے ایم سی کو انتظامات کرنے چاہیے ایڈل ازا کے موقع پر تقریباً کراچی میں اٹارہ سے بیس لاکھ کے قریب جانور لائے جاتے ہیں یہ وہ تعداد ہے جو کہ منڈی بتاتی ہے لیکن یہ تعداد اس سے زیادہ بھی ہے کیونکہ شہر کی آبادی دو کروڑے اور بہت زیادہ جانور لائے جاتے ہیں قربانی بھی زیادہ کی جاتی ہے لیکن اب پچھلے کئی سال سے اس مارک کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے کہ کیا بیماریاں آ رہی ہیں جانوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کتنے لوگ متاثر ہوں گے یہ بلکل معلوم نہیں کیا جا رہا حکومت کی جانب سے کوئی ڈیٹا بیس بنایا گیا ہے کہ آیا یہ جانور صحیح ہے درست سے ان کو کیا عدویات دی جاتی ہے وہ تندرست بھی ہے یا نہیں مطلب دیا گیا ہے لیکن کچھ سے امریک دمات نہیں کی گئے ایر آشد تفصیلات کے لئے شکریہ